سیما حیدر کے پاس کیا ملا ہے یوپی ایڈیس کی پوچھتاش میں اور کیا بڑے خلاصے ہوئے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے پاکستانی یوٹی سیما حیدر پر بھارتی جانچ ایجنسیوں کا شکر جا کستا جا رہا حالانکہ ابھی تک پوچھتاش میں ایسا کچھ نہیں ملا جسے اسے پاکستان یا خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ایجٹ ہونے کی پوچھتی ہو دو دن میں قریب سولہ گھنٹے تک چلی پوچھتاش کے بعد یوپی ایٹیس کو شک ہے سیما حیدر انہیں گمراہ کر رہی دراصل پانچوی تک پڑھائی کرنے کا دعویٰ کرنے والی سیما حیدر جس کونفیڈنس کے ساتھ ادھکتر سوالوں کا دھڑا دھڑ جواب دے رہی اسے ایٹیس اور ان ایجنسیاں سترک ہو گئے اس بات کی جانچ ہو رہی کہ کہیں سیما پر نظر رکھ کر کوئی اسے گائیڈ تو نہیں کر رہا اب اس ماملے میں یوپی ایٹیس کو خفیہ ایجنسی آئی بی سے بھی کچھ اہم جوانکاری پرابت ہوئی ہے اب تک کی پوچھتاش میں سیما حیدر نے نویڑا اسیت ربو پورا گاؤں تک پہنچنے میں کن لوگوں نے مدد کی اسے لے کر وہ صحیح جواب نہیں دے پائے اس کے علاوہ یوپی ایٹیس کو پوچھتاش میں کور بڑا خلاصہ یہ ہوا کہ سیما کے کچھ سین ادھکاری کو بھی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی بھارت آنے سے پہلے سیما نے ستر ہزار پاکستانی روپے میں ایک موبائل خریدا پوچھتاش کے دوران سیما نے یوپی ایٹیس کو اپنے موبائل خریدے کی جانکاری دی پوچھتاش میں یہ بھی پوچھا کیا کیا تمہیں کسی نے موبائل فون پر میسجی کو انٹرنیٹ سے چیٹنگ میں ساودھانی برتنے کے لیے کہا تھا یوپی ایٹیس کے ادھکاریوں نے سیما ہیدر سے یہ پوچھا کیا تم کوئی کوڈ ورڈ کا استعمال کر رہی تھی پوچھتاش میں ایٹیس نے سیما ہیدر سے پوچھا کیا انس نے کبھی پھوکی یا پھل جیسے کوڈ ورڈ کا استعمال کیا تھا بتاتے چلیں پاکستانے خوپی ایجنسی آئی ایس آئی کے کامکاش کی کوڈ لینگویج میں پھوکی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے دیش سے جڑی جانکاریاں آئی ایس آئی تک پہنچانے کا کام کرتا وہی پھل کوڈ ورڈ کا استعمال روپیوں کے سندر میں کیا جاتا یوپی ایٹیس نے سیما ہیدر سے یہ بھی پوچھا کیا تمہیں اتنی شد ہندی کیسے بول لیتی ہو تمہیں ہندو ریتی رواج کے بارے میں کیسے پتا چلا ایٹیس کو اس کے لیے بھی شک ہے کہ سیما ہیدر نے خود کو پاکستان کی رہنے والے غریب لڑکی بتایا پاکستان میں قریب کرے ہر شخص اردو بولتا ہندی شبدوں سے پاکستان میں دور دور تک کوئی ناتا نہیں لیکن اس لڑکے کی بہاشا میں کہیں بھی اردو نہیں جھلکتی سیما ہیدر کے شبدوں میں بھی کہیں اردو کے لفظوں کا استعمال نہیں کیا یہ سمبھو ہے کہ مہچند بہینوں میں سالوں تک پاکستان میں رہی ایک غریب لڑکی کی بہاشا پوری طریقے سے تبدیل ہو جائے سیما ہیدر کے پاس سے آٹھ مائی کو موبائل فون کا بل ملا اور آٹھ مائی کو سیما کا پاسپورٹ چاری ہوا اس کے دو دن بعد یعنی دس مائی کو اس نے پاکستان چھوڑ دیا کیا ہے سیما کا رواز یہ ہم آپ کو بتائیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی